اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں اپنا امام مانتے ہیں وہ جب مکہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے مکہ کی بے آب ہوں گیا بے آب ہوں گیا جو ہے دھرتی کے اندر اللہ سے جب دعا کرنے لگے ہیں تو کیا دعا کر رہے ہیں دعا کریں اللہ ویڈیو قرآن کہہ رہا ویس قال ابراہیم یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے اللہ توانکہ committing فکارہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ رب جل حاضر بلدن آمنا اے اللہ میرے اس اس شہر کو یعنی اس مکہ شہر کو امن والا شہر بنا دے حالکہ اس وقت دعا کر رہے ہیں جب اکیل ابراہیم ہیں ایک حاجرہ ہے ایک اسماعیل ہے چوتھا فردی نہیں ہیں اور امن مانگ رہے ہیں اور امن تو وہاں مانگا جاتا ہے جو دنیا کے تھٹ کے تھٹ ہو رش ہو اتنی دنیا ہو چوری چکاری کا خطرہ قتل و غائد کا خطرہ حقوق کے طلب ہونے کا خطرہ تو وہاں امن مانگا جاتا ہے لیکن ایک بیابو اگیا جنگل کے اندر امن مانگ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ امام الناس جو ساری انسانیت کا امام اور ساری انسان اس کو بڑا مانتی ہے اس سے اس دھرتی پر سب سے پہلے اگر مانگا ہے تو امن مانگا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ اگر امن نہیں ہے تو آپ کے معقولات اور مشروعات کے دستخان بیکار ہیں اگر امن نہیں ہے تو آپ کے ملبوسات اور پوشاکے بیکار ہیں اگر امن نہیں ہے آپ کے کوٹیاں بنگلے بیکار ہیں اگر امن نہیں ہے تو آپ کے صحت اور قوت اور حسن جمال بیکار ہیں اگر امن ہے تو آپ کو چٹری روٹی کے اندر بھی لطف آئے گا اگر امن ہے تو چیتروں کے اندر بھی سکون ملے گا اگر امن ہے تو آپ کو جھوپڑی کے اندر بھی راحت ملے گی لیکن امن نہیں ہے آپ اپنے محلات کے اندر بھی بیچین نظر آئیں گے آپ کھانے پینے بھی خوف محسوس کریں گے آپ سونے جاگنے میں بھی خوف محسوس کریں گے تو گویا کہ امن سب سے پہلی ترجیح انبیاء اکرام کی وہ سب سے پہلے دھرتی میں امن مانگتے ہیں اور امن مانگنے کے بعد کیا فرمائے اس کے بعد فرمائے اس کے بعد رزق مانگا کہ اللہ یہاں کے رہنے والوں کو رزق دے دیجئے سمرات یعنی رزق کے خزانے ان کے لئے کھول دیجئے آج 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 آ خون ہے چین چلے جائیں وہاں پر عمد محمد کی عمد پر ظلم و ستم ڈھائی جاتے ہیں آپ اندوستان چلے جائیں وہاں محمد کی عمد خون خون ہے کشمیر کی وادی اٹھا کے دیکھیں محمد کی عمد خون خون ہے فرانس کی جو ہے وہ پیرس کی روشنیوں کو اٹھا کے دیکھیں وہاں محمد کی عمد ہی انڈر پریشن اور پریشان ہے گوہ کہ پوری کائنات کے اندر محمد کی عمد ہی خون خون نظر آتی ہے اب فلسطین جو انبیاء کا مسکن ہے جہاں انبیاء نے بلکہ ابن حیم علیہ السلام نے گوہ کہ اسی فلسطین سے ہجرتے کی اسی سیریا کے اندر زندگیاں گزاری انہوں نے سب سے پہلے دھرتی پر امن مانگا تھا لیکن آج فلسطین کے اندر آپ کو امن نظر نہیں آتا وہاں فلسطین میں رہنے والا مظلوم فلسطینی اس کے سامنے معقولات کے دسترکان بیکار ہیں اس کے لئے پوشاکے بیکار ہیں اس کے رہنے کے مکان بیکار ہیں تب ہی تو نبی نے پہلے امن مانگا اس کے بعد رزق مانگا کہ اللہ اب ان کے لئے کھانے کے خزانے کھول دے پینے کے خزانے کھول دے لباس کے خزانے کھول دے ان کے رہنے کی جو کوٹھی اور بنگلے خزانے کھول دے سارے خزانے عبدے پہ لیکن سب سے پہلے اللہ ان یہاں کے رہنے والوں کو امن عطا فرما امن اتنی اونچی چیز ہے اور اللہ کی لطف و عنایت نبی نے کیا دعا کیا اے اللہ یہاں کے مکہ کے جو رہنے والے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں یا اللہ ان کے لئے امن اور ان کے لئے رزق کے خزانے کھول دینا تو اللہ نے کیا جواب دیا ابن عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ایمان والوں کے لئے رزق مانگا اللہ نے جواب دیا قالا قالا ومن کافر فرمایا کہ جو کافر ہوں گے فا امتیہو فا امتیہو قلیلا میں ان کو بھی دنیا کے اندر کچھ وقت کے لئے رہنے سے ان کے خزانے عطا کروں گا یعنی کافروں کو بھی بھکا نہیں ماروں گا ان کو بھی ایک مخصوص مدت تک ان کو بھی دنیا کا لطف اٹھانے دوں گا اس کے بعد فا سمم از تر رہو الہ عذاب النار پھر ان کو کھینج لوں گا جہنم کے عذاب کی طرح و بیسل مسیر اور جہنم بہت برا ٹکانہ ہے